اور اب سیاستدانوں کو سمالنے کے لیے مذہبی اینکر کا تو کوئی کام بنتا نہیں ہے ایک ایسا نام ایک ایسا چہرہ جو سیاست کو ریاست کو اصول کو قوائد کو زوابط کو اخلاق کو اور پھر سوالات کو بھی مزین انداز سے پیش کرنا جانتا ہے ایروائے کا بڑا نام پاکستان کی دنیا بھر میں پہچان محبت کے سفیر اور صحفت کے امیر میں وسیم بادامی سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لے کر آئیں اور اظہار خیال فرمائیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سکار بناتے ہیں بہت نوازش بہت شکریہ مجھے اندازہ ہے کہ دا ہمارے وقت میں گنجائش کم ہے میں زیادہ وقت نہیں ہوگا انشاءاللہ زناب زفر عباس صاحب جی ڈی سی بہت زیادہ مبارک بات کے مستحق ہیں اور ظاہر سچ ہے اس شیر کی جو مہیندر سنگھ بیدی نے لکھا اس شیر کی عملی تفسیر ہوتا ہے یہ اجتما انہوں نے کہا ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہاں اور جب میں یہ لائن پڑھتا ہوں ان کے تو مجھے وہ شیر یاد آتا ہے کہ بھئی جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے یہ مسلمان غیر مسلم کی بحث سے آگے کی بات ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے تو کہا ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہندو شیر کہہ رہا ہے ہم غلامان شہے حیدر کرار تو ہیں نام لیوہ ہیں محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پئے احمد مختار تو ہیں پھر کہا عشق ہو جائے کسی سے کوئی اچارہ تو نہیں عشق ہو جائے عشق ہو جائے کسی سے عشق ہو جائے کسی سے کوئی اچارہ تو نہیں بھئی صرف مسلم کا محمد پہ اچارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ تو بس میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے بہت نوازش میں یہ دو اشار پڑھ کے آپ کی زہمت تمام کرتا ہوں اللہ سب کو مدینہ منورہ بلائے انشاءاللہ مجھے الحمدللہ اسی ہفتے حاضری کا موقع ملا تو آپ سب اپنے اپنے یہاں سرکار کی محفلے بیٹھے ہیں دعا کیجئے مدینے سے بلاوہ آ رہا ہے مدینے سے بلاوہ آ رہا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے پھر میرا دل میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور وہاں مرزی نہیں چل چل کسی وہاں مرزی نہیں چل چل کسی تو پھر مدینے والا ہی بلوارا ہے افتخار عارف صاحب نے کہا کہ میں مدینے جا کر کیا کرتا ہوں وہ کہا حرم کی خاک سے چہرے کو جگ مگاتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے من قبط سناتے ہوئے مدینے جا کے درے سیدہ پہ بیٹھتا ہوں اچھا یہ پرچی وقت کی نہیں آئی یہ کلام کی آئی مسئلہ بھی دو شئر گڑوں میں زیادہ وقت نہیں ہوگی حرم کی خاک سے چہرے کو جگ مگاتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے من قبط سناتے ہوئے مدینے جا کے درے سیدہ پہ بیٹھتا ہوں مدینے جا کے درے سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھنے مجھے سرکار آتے جاتے تو کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کیوں؟ درے سہارہ سے ہو کر آرہا ہے اس کلام کا آخری شیر اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر گھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر گھا رہا ہے مجھے کلام کا کلام میں دو اشاہر پڑھ دیتا ہوں چاند تاروں کی شان جمالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبزپتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبزپتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو خوشے خوشے میں تو میرا جی چاہتا ہے یہ سب آشکانے سرکانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجمع ہے آپ سب کے ہاتھ میں برچم بھی ہیں اگر سب برچم بلند کرتے ہیں میں سارا مجمع ایک بار کہہ دے اللہ ہو اللہ ہو اور اے اللہ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے تیرا پھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے آمگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے آمگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر قدار تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب ہے وہ تیرا محبوب ہے وہ اور اس کا محبوب ہے تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تید کس کو میسر تیری ذات کی آخری شیر لاکھ موسا نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تُو نے تُو نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے لے کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی دوبدو گفتگو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور محمد سے کی دوبدو گفتگو تو بس جاتے ہیں یہ شیر سنتے جائیے کہ توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک بھئی ناچیس کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک ناچیس کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں نا لیلے محمد کی رسائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھے سبحان اللہ مجھے حکم کر رہے ہیں میں آخری شیئر ایک بار پڑھ دیتا ہوں دید کسی کو میں سے تیری ہیزہ سے کی لاکھوں سانے تجھ سے منا جا دکی پھر بھی تُو نے ناون سے منا جا دکی چھپ چھپ پردے پردے کی جب کبھی بات کی اور محمد سے دی کی دوبا دوبا گفت گو اللہ ہو اللہ ہو ہاں گفت گو کب خدای کے لہجے میں جی ماشاءاللہ کازمی صاحب ماشاءاللہ ہاں گفت گو کب خدای کے لہجے میں تھی یا تو ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی یا تو ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی یا تو ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی اے خدا تو بتا اے خدا تو بتا جہر میں ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی